میری ایک سیلی نو تو بڑا چنگا لگنا ہے پیار تینو کرتے ستائیں گت نہیں میری ایک سیلی نو تو بڑا چنگا لگنا ہے پیار تینو کرتے ستائیں گت نہیں دل تینو دیکھ دل دار جے افان گئے سچو سچی داس جھٹ جائیں گت نہیں میری ایک سیلی نو تو بڑا چنگا لگنا پیار تینو کرتے ستائیں گت نہیں اسلام علیکم ویورز ایک نہایت گرم دن میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویورز آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہم پرانی جو ادا کرائیں تھیں جو لیجنٹ ادا کرائیں تھیں جو کہ اپنا فلمی کیریئر جو ختم کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئی ہیں یا جہاں جہاں پہ بھی وہ سیٹل ہیں تو ان کے متعلق کوئی ایسی خبر میڈیا پہ ہم نہیں دیکھتے لیکن اس وقت ہی ان کا ذکر آتا ہے جب خدا نہ خواستہ وہ اللہ کو پیاری کوئی ہو جاتی ہے یا کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر ہی ان کا ذکر جو آپ سنتے ہیں پاکستان ٹیلی ویجن پہ یا اور جو ٹیلی ویجن میڈیا ہے تو ویورز میں نے سوچا کہ جتنی ادا کرائیں تھیں اس زمانے کی لیجنٹ ادا کرائیں جن کا بہت نام تھا اور جو دلوں پہ آج بھی راج کرتی ہیں لوگوں کے تو ان کے متعلق ایک میں چھوٹی سی لسٹ بنائی جس میں میں جو ادا کرائیں ہیں کہ وہ آپ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں تو وہ میں سارا کچھ آپ کی نظر کرتا ہوں سب سے پہلے جو نمبر میں دیتا ہوں وہ نغمہ بیگم کو دیتا ہوں جن کا اصل نام زبیدہ تھا اور جو زبیدہ بیگم تھی یعنی کہ نغمہ بیگم وہ لہور میں ہی وہ پیدا ہوئی لہور کی رہنے والی تھی اور ایک بڑے جو غریب گھر سے ان کا تعلق تھا وہ اس وجہ سے جب والد صاحب فوت ہو گئے تو وہ پھر اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا یہ سات بین بھائی تھے اور نغمہ بیگم جو تھی وہ سب سے بڑی تھی تو لہٰذا انہوں نے فلم انڈسٹری میں آنے کا سوچا اور سب سے پہلی جو ان کی فلم آئی وہ اس فلم کا نام تھا چودری اس میں بھی میرے والد صاحب ایزے ہیرو تھے تو اس کے بعد میرے والد صاحب کے ساتھ اور نغمہ بیگم کی بڑی مشہور جوڑی ہوئی نغمہ اور اکمل کی اور بہت سی ایسی فلمیں آئیں اور بڑے بڑے پیارے اور بڑے مشہور گانے ان دونوں پر پچھر آئیز ہوئے اس کے بعد جاد صاحب کے ساتھ بھی ان کی جوڑی بنی اور بھی ایکٹرز کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا جبکہ حبیب صاحب کے ساتھ ان کی جوڑی بڑی پرفیکٹ لگی اور بہت پاپولر ہوئی اس وجہ سے ان دونوں نے آپس میں شادی بھی کر لی اور ایک بیٹی بھی ہو گئی اور جو حبیب صاحب تھے ان کی یہ دوسری شادی تھی اور کچھ عرصے کے بعد ان کی آپس میں نہ بن سکی اور ان کی طلاق ہو گئی اور علیہدگی ہو گئی اس کے بعد کچھ دور گزر گیا تھا تو نغمہ بیگم نے پھر اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے تکو دو شروع کر دی اور پاکستان فیلم انڈسٹری میں دوبارہ قدم رکھا اور کریکٹر ایکٹر کرنے شروع کر دیئے اور بہت سا کام کیا سلطان رہی کی ماں بھی بنی بین بھی بنی اور میرے ساتھ بھی بہت کام کیا اور بھی تقریبا ہر ایکٹر کے ساتھ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیے اب وہ نیو مسلم ٹاؤن میں ان کے یہ کٹھی ہے ماشاءاللہ اپنے بھائی کے ساتھ وہ وہاں پہ رہ رہی ہیں اور بڑی خوش و خورم زندگی گزار رہی ہیں اور اس کے بعد جو میرے ذہن میں سب سے زیادہ ٹاپ سٹار اس زمانے کی جو ہیرون تھی جو بڑی مقبول تھی اور انہوں نے اتنا پیارا کام کیا اتنا اچھا ڈانس کیا جن کا نام تھا آلیا بیگم تو انہوں نے بھی اپنے پاکستان فیلم انڈسٹری میں اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں پاکستانی رہتا ہے اس کے دل میں اپنا گھر بنایا اپنی پرفارمنس کے ساتھ اور اپنے ڈانس کے ساتھ اور بہتا پیارا انہوں نے کام کیا لیکن انہوں نے اپنے کیریئر کے بوم پیریٹ کے دوران جب ان کا روش تھا تو انہوں نے ایک ایسا غیر سنجیدہ سا فیصلہ کر لیا الطاف حسین کے ساتھ شادی کر لی اور وہ خود تو بہت مقبول ہو گئے الطاف حسین صاحب ان کو بہت سی فلمیں ملنی شروع ہو گئیں اور یہ جو تھی عالیہ بیگم یہ گھر پہ بیٹھ گئیں اور اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ ان دونوں کی آپس میں جو نب نہ سکی کیوں کہ جو الطاف حسین صاحب تھے ان کی ایک اور بھی شادی تھی تو اس وجہ سے کوئی نچاکی ہو گئی اور ان کی آپس میں لہت گئی ہو گئی اس کے بعد پھر ان کو جو اپنے اخراجات چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا عالیہ بیگم نے تو انہوں نے دوبارہ پاکستان فلم انڈسٹری میں قدم رکھ دیا اور فلموں میں کریکٹر ایکٹر کرنے شروع کر دیئے مگر وہ دوبارہ جب آئیں تو وہ اتنی مقبول نہ ہو سکیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے چکوال میں ایک بندہ تھا اس کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی اور وہ بھی شادی اس میں سے دو بچے ہوئے چکوال والے جو میاں تھے ان کے اور اس کے بعد ان کی طلاق ہو گئی اور وہ بھی شادی اتنی کامیاب نہ رہ سکی تو اب ان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ چکوال کے کسی علاقے میں ریائش پذیر ہیں اور وہ فلم انڈسٹری سے بے کل لا تعلق ہو کے رہ گئے ہیں اپنی قسمت پہ ہم کو بڑا ناز ہے ہم سفر مل گیا کا روان مل گیا اور اس کے بعد میں ذکر کرتا ہوں زیبا بیگم کا جو کہ انیس سو چالیس میں ہندوستان کے ایک علاقہ ہے وہاں پہ پیدا ہوئی اور وہ پاکستان جب شیفٹوں ہی جوانی آگئی تھی اور جب وہ فلم انڈسٹری میں آئیں تو انہوں نے ایک غیر فلمی شخص تھا جس کا نام تھا رحمت علی اس کے ساتھ انہوں نے وہ شادی کی پہلی جو شادی تھی اور اس کے بعد وہ فلم انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دی اور اس کے بعد لالہ سدیر صاحب کے اخت انہوں نے دوسری شادی کی اور لالہ سدیر کے ساتھ بھی ان کی اتنی زیادہ اور ان سے بھی اللیت گئی ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنی فائنل شادی کی اور بڑی زبردست شادی ہوئی ان کی جو علی صاحب سے ہوئی محمد علی صاحب سے اور علی ڈیپ کی corticium ایک جوڑی بڑی مشہور ہو گئی اور انہوں نے بڑا پیارا اپنا گھر بھی بنا لیا گل برگ میں جو کہ میں نے پچھلے بلوگ میں آپ کو بتایا ہے کہ اب وہ سیل ہو چکا ہے اور اس گھر کی کتنی اہمیت ہے وہ بھی میں نے اس بلوگ میں بتایا ہے کہ اس میں کون کون سی شخصیات آتی رہی اور کیسا وہ علی شان گھر تھا اور ان کی محبت کی ایک نشانی تھی ایک ان کا تاج محل تھا جو کہ علی صاحب نے زیبہ بیگم کے لیے بنوایا اور وہاں کا جو روڈ ہے ان کا اس روڈ کا نام بھی علی زیب روڈ رکھا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے اور پھر جب محمد علی صاحب کا انتقال ہوا اور کافی عرصہ ہو گیا ہے جو ان کا جو گزر بسر ہے وہ بڑے وہ سمجھ لیں کہ اتنی وہ آمدن تو ہے نہیں کہ محمد علی صاحب تو ہے نہیں اور بھی کمانے والا کوئی نہیں ہے تو لہٰذا پھر وہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنا گھر بیج دیا ہے اور محمد علی صاحب کی وفات کے بعد وہ اب اکیلی ہی زندگی گزار رہی ہے پرانی ٹاپ موس تھیرونوں کا ذکر ہو اور مسرد نظیر صاحبہ کا ذکر نہ ہو یہ تو ممکن نہیں تو ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ انیس سو چالیس میں پیدا ہوئیں اور پندرہ سال کی عمر میں وہ جو فلم انڈسٹری سے منسلک ہو گئیں ان کو گلوکاری کرنے کا بھی شروع صحیح شوق تھا اور جب پاکستان فلم انڈسٹری میں وہ آئیں تو سب سے پہلے ایک قاتل فلم تھی اس میں ان کو کریکٹر ایکٹر کا ایک آفر ہوئی اور انہوں نے قبول کی اور بڑا اچھا انہوں نے کام کیا تو اس کے بعد جو تھی پتن ایک فلم تھی پتن تو اس میں بھی انہوں نے اداکاری کی اور بڑا نام کمایا تو اس کے بعد ایک ماہی منڈا فلم آئی وہ بھی بڑی نامور فلم تھی اور وہ آج تک لوگوں کو یاد ہے اور اسی سے ان کو مصرر نزلی صاحبہ کو بوم پیڑڈ ان کا شروع ہوا ماہی منڈا سے اور میرے والد صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے بڑی پیاری ایک فلم کی تو اس کے بعد انہوں نے 1966 میں جو تھی وہ آخری فلم ان کی ریلیز ہوئی اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں فلم انڈنسٹری سے دور چلی جاؤں اور انہوں نے شادی کر لی ایک ڈاکٹر کے ساتھ اور کیلنڈا میں جا کے مقیم ہو گئی اور اس کے بعد ان کے تین بیٹے بھی ہوئے پھر انیس سو تقریباً اسی کے دہائی میں وہ دوبارہ پاکستان آئی اور اپنی گلوکاری کا انہوں نے سٹارٹ کیا اور ٹیلیوین پہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہر دوسرا پروگرام مصرر نزلی صاحبہ کا ہوتا تھا اور انہوں نے بڑا مشہور جو ایک گانہ گایا جس کے بولتے کہ میرا لونگو آچا نگاہ مارنا آئی وے میرا لونگو آچا اگر ہم حسنہ بیگم کا ذکر کریں تو وہ بھی بڑی حسین تھی جیسے ان کا نام تھا حسنہ اور وہ واقعی حسین عورت تھی اور بڑا پیارا کام کرتی تھی ساٹھ کے قریب انہوں نے فلموں میں کام کیا سب سے پہلی جو ان کی فلم تھی وہ میرے والے صاحب اکمل خان صاحب کے ساتھ آئی اور وہ بڑی پیاری فلم تھی اور بڑی مشہور ہوئی پہلی پہلی تیری میری پہیے جدائی میں ہل گیا دل میرا کام گئی خدا ہے ہائے ساتھوں دور نہ بہتے دین رئیے ہائے ساتھوں نے آپ کو بتایا تقریباً ساٹھ فلموں میں انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے شادی کی اور کیلنڈا شیفٹ ہوگئی تو وہاں پہ ان کے بچے بھی ہوئے تو اس کے بعد اب یہ پوزیشن ہے کہ ان کی جو شادی تھی وہ ٹوٹ گئی وہ زیادہ دیر چل نہ سکی اور اب جو ہے ان کی جو لیٹسٹ خبر ہے کہ وہ لاہور میں رہ رہی ہیں اور بڑی کشال زندگی گزار رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور اس کے بعد ایک مایا ناز نام جو بڑا خوبصورت چہرہ تھا اور آج بھی ما شاء اللہ وہ حیات ہیں جن کا نام ہے یاسمین میڈم انہوں نے اکمل خان صاحب کے ساتھ فلم کی میرے والد صاحب کی ایزہ ہیرو وہ پہلی فلم تھی جس کا نام تھا جبرو اس کا گانا بہت مشہور ہوا آج بھی جو بزرگ لوگ ہیں وہ اس گانے کو یاد کرتے ہیں اس کے بول کو یوں تھے میں نے دنیاں کڑا کے دے گیا نیمونڈا مات جہدہ یہ فلم بہت مشہور ہوئی اور لوگوں نے بہت اس کا ذکر کیا اور بہت لائک کیا اس زمانے میں اس فلم کو تو اس کے بعد جو یاسمین میڈم ہے انہوں نے شوکر سینریزوی صاحب جو تھے جو کہ میڈم نور جہاں کے بھی خامت تھے اور شاہ نور سٹوڈیوز کے مالک تھے اور سید بادشاہ تھے وہ ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی اس میں سے ان کے دو بیٹے ہیں تو دونوں ما شاء اللہ بڑے خوبصورت ہیں ایک جو ہیں وہ سٹوڈیو سنبھال رہے ہیں اور جو ایک ہیں وہ باہر کی کنٹری میں بہترین زندگی گزار رہے ہیں تو یاسمین میڈم کی ایک پہلے شادی تھی اس میں سے ناصر خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ایک اور بیٹے ہیں جو تیسرے بیٹے ہیں اور ما شاء اللہ ان کو زندگی دے اور وہ شاہ نور سٹوڈیوز کے اندر ہی ان کا گھر ہے اور بڑی بہترین اور پور آسائش زندگی گزار رہی ہیں جو کہ ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے تو ویورز یہ جو تیری اداکار ہیں کچھ جن کے متعلق میں جانتا تھا اور جو میں نے ان کی لائف کے متعلق ساری جو بھی ڈیٹیل تھی آپ کی خدمت میں پیش کی تو ویورز میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا بلوگ پرانی یادوں کا تو نیکس بلوگ میں اچھے سے بلوگ میں دوبارہ ملاقات ہو جائے گی تب تک کے لیے خدا حافظ